تو بھائی میرے ساتھ گزشتہ دنوں میں کچھ ایسے سینز ہو رہے ہیں دو تین دنوں سے کہ میرا اکاؤنٹ بنا ہے فیس بک پر زرفاشا نکوی کے جو کہ میں اگزسٹ نہیں کرتی میں یوز ہی نہیں کرتی تو وہاں سے انہوں نے کچھ پوسٹ کی ہیں تو بھائی وہ پوسٹ آئیں گے میرے پاس آج صبح ووٹس اپ پر مجھے میرے دوستوں نے شیئر کی کہتے ہیں یہ تمہارا اکاؤنٹ ہے اور میں نے کہا بھائی کچھ بھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ لڑکی کون ہے یہ لڑکی جس کا نام سبیلہ ہے اور یہ ٹکٹوکر ہے پاکسان میں ہی مقیم ان کی فیس ایڈی یعنی کہ ان کی پروفائل پکچر یوز کی گئی ہے ایک فیق ایک آئیڈ بنانے میں جس کا نام ہے زرفاشا نکوی زرفاشا نکوی جو کہ نتاشا دانش کی ویلویشر ہے اور جو چاہتے ہیں کہ اپنا ایک میسیج کمیلیٹ کریں میڈیا میں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لوگوں کے درمیان تاکہ ہم پتا سکیں کہ ہم کتنے پاور ہیں جس کسی نے بھی فیق آئیڈی بنانیا ہے وہ اپنے فیس کو اپنے نام کو ریویل نہیں کروانا چاہتا یا چاہتی ایسی صورتحال میں اس نے بہتر یہ سمجھا کہ کسی کا فیق آئیڈی یوز کر دیا جائے اور اپنی بات کو کمیلیٹ کر دیا کتنا ہائیلی سنسٹیف معاملہ ہے یہ کچھ بہترال ہے کہ ایسے میں اتنا انسیسری میسج جو کہ آپ میری ویڈیو کے ساتھ ساتھ تکھتے ہوئے آ رہے ہیں یہ کتنا تقریبیز ہے جس نے لوگوں کے درمیان مزید اشتحال کو پڑھاتے ہیں کوئی ایک مسئل نہیں ہے بہت سائے مسئلز ہیں ایک دفت لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی صورتح ہو جائے گی اور دوسری طرف میں یہ کہتی ہوں کہ وہ بھانے نکل کر آئے گی اور دوبارہ اور چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح نتاشا دانش کے اوپر سے یہ مصیبت چل جائے انگلیس اگس کے واقعے کے بعد آج دو طرح کے لوگ مارکٹ میں انسانے آ رہے ہیں جو کہ ایک کہتے ہیں کہ جی سک سے سک سزا ہونی چاہیے وہ ایک ویڈل کلاس تفکہ اور ایک ایلیٹ کلاس ہے جو کہتی ہے کہ کانون کے مطابق نتاشا دانش رہا ہو جائے گی اور دیج دیکھ کر وہ آرام سے اپنی جان بچا سکتے کیونکہ پیسے کی کمی نہیں ہے تو اس فیملی کیلئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ دیج دیکھ کر جتنی بڑا آمونٹ ہوگا وہ پی آف کر کے آسانی سے اس مسئلی بسن چھٹکا رہا کرنے یہاں تک بلکل صحیح ہے کہ آپ کس کے حق میں ہے کس کے حق میں نہیں ہے لیکن جو messages communicate ہو رہے ہیں sensitive موقع پر انسانسٹیو میسج جو کہ لوگوں میں ایک استیال پھیلا رہا ہے مزید اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم تو طاقتون لوگ ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک message ایسا ہے جس پر ضرورشہ نقفی یعنی کہ جو کہ fake ڈی ہے وہ بڑے گردش میں وہ گردش میں اس لی ہے کہ جو باتیں کی گئی ہیں اس کومنڈ میں وہ نہ چاہی سکتے ہیں بڑا تکلیفدہ ہے وہ اس میں کچھ message اسی طرح سے ہے کہ وہ لیڈی جس کی ڈیتھ ہو گئی وہ ایک لاکھ روپے مہانہ کمایا ڈیتھ ہو گئی اور اگر ڈیتھ میں پچاس ملین یعنی کہ پانچ کروڑ پہ دے دیے جائیں تو زندگی بھر انکس فیملی ان کا شکل گزار رہے گی اور زندگی بھر کے اقراجات ان کے پورے ہو جائیں دیکھیں دفعہ تین سو بیس لے گے تین سو بائیس لے گے یا تین سو دو لگتا ہے یا ڈیتھ آپ کے بعد ایک option موجود ہے جس کی تحت آپ آرام سے رہا ہو سکتے ہیں لیکن جب آپ اپنے آپ کو پاور کے نشے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کیونکہ اپکورس جو ایجنڈا تھا وہ اپنے میسیج کو کمیونکیٹ کرنا تھا بیک آئی ڈی کے ذریعے کیونکہ کرنے والے کو بھی پتا تھا کہ یہ اتنا سنسٹیف موقع ہے کہ اگر میں اس پر ایسا میسیج کروں گا یا کروں گی تو لوگوں میں مزید اسٹال پھیل جائے گا بہتر یہ ہے کہ بیک آئی ڈی بنائی جائے اور بیک آئی ڈی کے اپنی بات کو کمیونکیٹ کرتے ہیں اب یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد ہے لیکن کوئی بھی ملزم ہے یا مجرم ہے اس کے ویل ویسیر کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کے رائٹ کے لیے اس کے حق کے لیے کچھ بھی بہت سکتے ہیں اس کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں چاہے وہ مورل سپورٹ دیں یا فانشل سپورٹ دیں یہ سبکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے میسیجز کو اس طرح سے پھیلائیں گے اور خاص طور پر پیگ آئی ڈی بنا کر بہت بڑا طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ نتاشا دانش کو سزا دیت کیا کہتی ہے دبا تیزو بیس تیزو بائیس کا کہتا ہے یہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور آگیا کہ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کس طرف جاتا ہے لیکن پھلحال آپ کو اپنے میسیجز کو ذرا محضور کہو کرنے پڑے گا تاکہ لوگوں کو بڑھانا لگے کیونکہ آج پورا سوشل میڈیا سزد دے چکا ہے نتاشا دانش کو آج پورا پورا سوشل میڈیا چاہتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح پھینگ ہو جائے کسی نہ کسی طرح اس کو مرکید ہو جائے تاکہ انصاف ملے آمنہ آریف اور اس کی ایسے میں اس طرح کے میسیجز کیاو سٹویٹ کرتے ہیں لوگوں کے طرح بھیان اور جو کہ ناپسندیدہ عمل ہے اور اس کو اوائیٹ کرنا چاہیے اگر آپ کے اندر طاقت ہے پاور ہے آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے بہت سا طریقے ہیں جس کے طریقے ہیں آپ اپنے بکٹم کو ملزم کو بچا سکتے ہیں تو پرسکو کیجئے اور ہوں بیسٹ آر کے لیے تاکہ آگے بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو مجھے کو دیکھتے رہیے تینکیو بیری مچ اللہ آپ گیا ہے ڈ можем tu رکھتے ہیں